بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چکن سٹوک کی ریسپی اسے آپ پنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو ہڈی کے ساتھ چکن لیا تھا جسے میں نے لیمون اور نمک کے پانی میں پندرہ منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اور اچھے طریقے سے صاف کر کے اسے میں نے ایک کڑائی میں ڈال دیا تھا اور یہاں میں تقریباً دو سے تین لیٹر پانی اس میں ایڈ کروں گی ابھی میں نے اس میں اور بھی پانی ایڈ کیا تھا اس سٹیچ پر میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا صرف سادھ چکن ڈال کے دس سے بارہ منٹ میڈیم اور ہائی فلم پر ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ دیکھیں یہ جو ابھی میل آئی ہے یہ اچھے طریقے سے آگے اگر ہم سٹارٹ میں ہی چکن کے اندر یا کسی بھی سٹوک میں چیزیں ایڈ کر دیں گے مسالے وغیرے ایڈ کر دیں گے تو یہ جو جھاگ آتی ہے وہ چیزوں کے اندر مکس ہو جاتی ہے تو اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوتی ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کوئی بھی آپ سوپ بنائیں یخنی بنایتے ہیں تو پہلے دس سے بارہ منٹ اس طرح اس کو پکا لیں تو یہ میل سی جو ہے صاف ہو جاتی ہے تو ہمارا جو سوپ ہے یخنی ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے تو یہ تمام یہ جو چکن کی تھی بلڈ کی وجہ سے جو میل سی ہوتی ہے یہ میں نے اس طرح میڈیم اور ہائی فلیم پر چکن کو دس سے بارہ منٹ کر کے صاف کر لیا تھا یہ دیکھیں اب تقریباً یہ ہماری جو بھی بلڈ تھا چکن کا وہ صاف ہو گیا اس ٹیج پر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک ٹیس پون کالی مچ تھی اور چھوٹے سے ٹکڑے دارچینی کے تھے آپ تیز پتہ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر میرے پاس تھا نہیں اور ایک بڑے سائز کا پیاس ہے جسے میں رفلی چوب کر لیا وہ ایڈ کر دیں اور یہاں چند ایک ٹکڑا تھا ادرک کا اور یہ دیسی لسن تھا لسن تھا اور لسن کو میں نے چھیلا نہیں تھا کیونکہ اس کا ذائقہ بڑا اچھا جاتا ہے اور تھوڑا سا دھنیا تھا ثابت دھنیا وہ ایڈ کر دیں تو اچھے طرقے سے اب میڈیم میں نے اس کو ہلا دے تاکہ مکس ہو جائیں اور اب ہم نے تقیباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے بلکل لو فلیم پر اسے پکانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا نمک نمک آپ حضب زائقہ استعمال کریں میں یہاں تقیباً ڈیڑھ ٹوی سپون کے برابر استعمال کر رہی ہوں اب میں نے اس کو ڈھکن دے کے تقیباً ہم نے ڈیڑھ سے دو گھنٹے اسے بھول جائیں آپ اپنا کام کریں تو اسے آپ ڈھکن دے کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے پکائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تقیباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا میں نے کہا اس کی آپ کو شکل دکھا گیا سوپ کی کیا ہے بلکل لو فلیم پر ہمارا یہ جو سٹوک ہے یکھنی ہے پک رہی ہے اس سٹیج پر میرے پاس یہ گاجر تھی جسے میں نے چھیل کے صرف دو سے تین حصوں میں کٹنگ کر لیا تھا تو وہ ایڈ کر دیں آپ سٹارٹ میں بھی گاجر ایڈ کر سکتے ہیں مگر مجھے لگا کہ شاید گھر میں گاجر ہے نہیں پھر فریج میں پڑی ہوئی تھی میں نے ایڈ کر دی یہ ہڈی کے ساتھ ہمارا چکن تھا ہڈی کے ساتھ جو ہے سٹوک جو ہے بہت اچھا بنتا ہے تو آپ جو بھی مطن لیں بیف لیں تو ہڈی کے ساتھ لیجئے گا اور اب ہم نے اس کو دو سے دھائی گھنٹے کے لیے پکانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو سے دھائی گھنٹے گزر گئے تھے اور بالکل سلو آج پر میں نے سٹوک کو پکایا ہے میں اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالی فابیج جی اللہ عیربی کماتو کا زیبان تمام ہڈیوں کا رس جو ہے ہمارے سٹوک میں آگیا ہے تمام ہڈیاں بھی گل گئی ہیں چکن بھی بہت سوفٹ ہو گیا ہے ایک باول لے لے لیدہ سے اور یہ ایک چھننی نہیں لے لیں اب ہم نے اس کو چھاننا ہے تو جو چکن ہے میں ایلیدہ کر لوں گی اس کے ریشے کر لوں گی اور تھوڑا سا میں سوپ بھی بناوں گی چکن سوپ انشاءاللہ کبھی میں اس کی ریسبی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی گاجر لسن ادرک اور جو چیزیں ہم نے ڈالی تھی وہ ہم ویسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل جو ہڈیوں پہ بھی گوشت تھا وہ بھی اتر گیا ہے بلکل یہ لگ گیا تمام پرس جو تھا چکن کا ہڈیوں کا ہمارے اس یکھنی میں آ گیا ہے سٹوک میں آ گیا اب آپ اس یکھنی کو مکمل تھنڈا کر کے کسی بھی ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے تو آپ اسے فریزر میں ایک ہفتے کے لئے فریز کر سکتے ہیں جب بھی دل کرے سوپ بنانے کو سوپ بنائیں یا یکھنی پلاو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اچھا سکھایا ہے تو اسی طرح اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ